میں یہاں یہ ذکر کر دوں کہ نیا گرپال سنگھ چاہر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں عمید گفتہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں سوشیل متاج صاحب ہیں اور ڈاکٹر پروین دھینگرا صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ شیر پڑھتا ہوں تمام مہمانوں کے لیے کہ موقع سے بہت آپ سر بزم چلے آئے موقع سے بہت آپ سر بزم چلے آئے ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے تو آپ کے آنے سے اس محفل کے اجالوں میں اضافہ ہوا ہے پروفیسر ایسن رودرا صاحب جب اپنا کلام پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ پروفیسر گرتیج کوہار والا صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں جو بڑا نام ہے پنجابی سہتیہ کا پنجابی عدب کا لیکن آپ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پروفیسر گرتیج کوہار والا صاحب پاندہ ہاشیہ ان کا ایک پنجابی کا جو سنکلن ہے وہ نہ صرف پرکاشت ہوا بلکہ بڑا پاپولر بھی ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم پروفیسر گرتیج کوہار والا صاحب کو بھی سنیں ایک بڑی شخصیت کے مالک ایسن رودرا صاحب نے جو ان کا ذکر کیا تو انہی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ دونوں ہمارے سینئر جو شخصیات ہیں پوئٹس ہیں اور آپ ان کا فن اس سے پہلے مائک پر ملاحظہ کر رہے تھے جب وہ اس کی نظامت کر رہے تھے بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا کچھ بس چلتا اس کاری کرم پر تو میں سنچالن کے لیے آپ سے ہی گزارش کرتا کہ آپ آج کی مشاعرے کا سنچالن کریں بہت اچھا آپ بول رہے تھے بہرحال میں آپ سے ایک شاعر کے طور پر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں میں ایک پنجابی غزل اور ایک اردودی غزل لیڑی بہت اردودی میرا پریکٹس نہیں ہے پر میں انہوں صرف پرکھنڈی توڑے سنمخ پیش کریں گا جی ارشاد پنجابی غزل کے میرا ہونہ میری میندے کھلارے توں پرانوی ہے واہ میرا ہونہ میری میندے کھلارے توں پرانوی ہے جمیں دنیا کوئی دسدے پسارے توں پرانوی ہے بہت خوب بہت خوب اور تھلان دی ریت وی اس دا اچھاڑا لوچ دی ریندی جی تھلان دی ریت وی اس دا اچھاڑا لوچ دی ریندی ندی دا دیستاں اس دے کنارے توں پرانوی ہے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے تھلان دی ریت وی اس دا اچھاڑا لوچ دی ریندی ندی دا دیستاں اس دے کنارے توں پرانوی ہے اور کسے دی پینگ توں لے کے بھی میری لے نہیں مکی کسے دی پینگ توں لے کے بھی میری لے نہیں مکی کمیں دسان کے مستی تاں ہلارے توں پرانوی ہے کسے دی پینگ توں لے کے بھی میری لے نہیں مکی کمیں دسان کے مستی تاں ہلارے توں پرانوی ہے اور دو تین شیر میں نے یاد سی کہ سفر نامے طرح اپنا وہاں پڑھنا بھی بندہ ہے کیا بات ہے کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں سفر نامے طرح اپنا وہاں پڑھنا بھی بندہ ہے میرا وگناتا ہے لازم کتے کھڑنا بھی بندہ ہے سفر نامے طرح اپنا وہاں پڑھنا بھی بندہ ہے میرا وگناتا ہے لازم کتے کھڑنا بھی بندہ ہے اور گوائی جا رہے ہاں عمر مٹی گندیاں اپنی گوائی جا رہے ہاں عمر مٹی گندیاں اپنی یہ کچھ بندنا ہے کہ سیدے چکتے چڑنا بھی بندہ ہے گوائی جا رہے ہاں عمر مٹی گندیاں اپنی یہ کچھ بندنا ہے کہ سیدے چکتے چڑنا بھی بندہ ہے اور صفے بھی بول دینے صرف اکھر ہی نہیں کہندے صفے بھی بول دینے صرف اکھر ہی نہیں کہندے میں جس نو لکھ رہا ہاں اوہ سنو پڑھنا بھی بندہ ہے کیا بات ہے صفے بھی بول دینے صرف اکھر ہی نہیں کہندے صفے بھی بول دینے صرف اکھر ہی نہیں کہندے میں جس نو لکھ رہا ہاں اوسنو پڑنا بھی بندہ ہے اور ایک شیر بطور خاصے دے چکے مرہا رات دے ہتھوں اسیں پورب لئی لڑ دے مرہا رات دے ہتھوں اسیں پورب لئی لڑ دے کسے سورجدہ ساڑے مان وچ چڑنا بھی بندہ ہے بہت ہو بہت ہو بہت ہو مرہا رات دے ہتھوں اسیں پورب لئی لڑ دے کسے سورجدہ ساڑے مان وچ چڑنا بھی بندہ ہے اور آخر دو تین شیری کردو وزل دے میں توڑی خدمت پیش کر کے اجازت لمانگا کہ مجھے ایک رات میں رہتے ہوئے بھی کسی کے دن میں جینا پڑ رہا ہے مجھے ایک رات میں رہتے ہوئے بھی کسی کے دن میں جینا پڑ رہا ہے نکلتا ہے جو نیلے رت جگوں سے مجھے وہ زہر پینا پڑ رہا ہے مجھے ایک رات میں رہتے ہوئے بھی کسی کے دن میں جینا پڑ رہا ہے نکلتا ہے جو نیلے رت جگوں سے مجھے وہ زہر پینا پڑ رہا ہے اور جو خواتین یہاں پہ بیچی ہوئی ہیں ان کے ریسپیکٹ میں ایک شیر میں نے لکھا اپنی بیوی کے لیے وہ سب کے لیے میں پڑتا ہوں میری بیوی کے دخ کی بھاپ میں ہی کسوری میتھی سوخی پک رہی ہے کیا کہنے کیا کہنے میری بیوی کے دخ کی بھاپ میں ہی کسوری میتھی سوخی پک رہی ہے رسوئی گھر کا پورا فرش گیلہ وہاں اس کا پسینہ پڑ رہا ہے کیا بات ہے میری بیوی کے دخ کی بھاپ میں ہی کسوری میتھی سوخی پک رہی ہے رسوئی گھر کا پورا فرش گیلہ وہاں اس کا پسینہ پڑ رہا ہے کیا کہنے کیا کہنے اور تجھے صدیوں بچھڑنا تھا کسی سے نوجوان شائران لی تجھے صدیوں بچھڑنا تھا کسی سے تجھے پھر ہجر کا ایک سال کیا ہے تجھے صدیوں بچھڑنا تھا کسی سے تجھے پھر ہجر کا ایک سال کیا ہے میری مشکل ہے میرے آگے پھر سے محبت کا مہینہ پڑ رہا ہے تجھے صدیوں بچھڑنا تھا کسی سے تجھے پھر ہجر کا ایک سال کیا ہے میری مشکل ہے میرے آگے پھر سے محبت کا مہینہ پڑھ رہا ہے اور شاد صاحب آپ کی حاضری میں ایک شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فٹے حالی کے وہ قصے ہیں مجھ میں فٹے حالی کے وہ قصے ہیں مجھ میں جنہیں لکھتے نہیں بنتا کہیں پر فٹے حالی کے وہ قصے ہیں مجھ میں جنہیں لکھتے نہیں بنتا کہیں پر میری تحریر تو ہے ٹکڑا ٹکڑا مجھے کاغذ بھی سینہ پڑ رہا ہے پٹے حالی کے وہ قصے ہیں مجھ میں جنہیں لکھتے نہیں بنتا کہیں پر میری تحریر تو ہے ٹکڑا ٹکڑا مجھے کاغذ بھی سینہ پڑ رہا ہے بہت شکریہ کیا کہنے بھئی پروفیسر گرتیج کوہار والا اپنی غزلوں سے نواز رہے تھے پنجابی غزل اس کے بعد اردو کی بڑی مرسح غزل بڑی جس کو ریفائنڈ غزل کہا جا سکتا ہے وہ پیش کر رہے تھے کئی اچھے شیر انہوں نے پڑھے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ شاعروں کے آنے پر اور جانے پر تو استقبال کرتے ہیں ان کا بیلکم بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ یا اس سے قبل بھی یہاں لیویا گانند ورلڈ سکول میں مشاعرے ہوتے رہے ہیں تو شاعر جو ہمارے ہوتے ہیں بڑے معصوم ہوتے ہیں وہ رییکشن چاہتے ہیں کہ جو شاعری پڑھ رہا ہے اس کا آپ کی طرف سے کوئی پرتکریہ ہونی چاہیے تو پہلے تو واہوا کا ہمارے ہاں رواز تھا لیکن اب تعلیہ بھی بجتی ہیں میں نے دیکھا کہ اکا دکا تعلیہیں لوگ بجاتے ہیں تو جب آپ کو کوئی شعر اچھا لگے تو آپ بے تکلح تعلیح بجا سکتے ہیں اس سے مشاعرہ تاریخی ہو جائے گا اور یادگار مشاعرہ ہو جائے گا بس یہ میری آپ سے گزارش ہے کوئی تکلف نہ کریں آپ کسی شاعر کا کوئی شعر اچھا لگے تو آپ اس کو نوازیے اس سے مشاعرہ مشاعرہ بنتا ہے آئیے دوستو یہ ہمارے دونوں بہت سینئر پوشت تھے شاعر تھے جن کو میں نے آغاز میں آواز دی اس لیے کہ یہاں سے ایک مضبوط بنیاد آج کے اس مشاعرے کی جو محنلال بھاسکر فاؤنڈیشن کا مشاعرہ ہے تیروں کو لہن مشاعرہ آئے وہ تاریخی ہو جائے اب ان بنیادوں پر جو مضبوط بنیادیں ہیں ہم آج کے مشاعرے کا محل تیار کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارے نوجوان شورہ بھی ہیں سینئر شورہ بھی ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے